امریکہ کے بعد اب آسٹریلیا میں میلبرن پہلا شہر ہوگا جہاں اوبر کی اڑنے والی یا نئی فلائنگ ٹیکسی سرویس کا ٹرائل ہوگا اوبر اس ٹرائل کے لیے ڈیلس اور لوس انجلیس جیسے شہروں کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے کئی کمپنیاں مستقبل کے ٹرانسپورٹ کی طور پر اڑنے والی ٹیکسیاں بنا رہی ہیں اوبر کا کہنا ہے کہ اس سے شہروں میں ٹرافک کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی ٹیسٹ پروازے اگلے سال شروع ہوں گی ووٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ سپیم میسیجز بھیجنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی یہ کارروائی اس سال کے آخر سے شروع ہوگی دنیا بھر میں ڈیڑھ عرب لوگ میسیجنگ سرویس کا استعمال کرتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلنے سے روکنے کے لیے ووٹس ایپ نے پہلے ہی ایک یوزر کی جانب سے ایک ہی میسیج دوبارہ بھیجنے کی حد مقرر کر دی ہے پرطانیہ میں راشن ڈیلیوری کرنے والی کمپنی ورٹیکل فارمز بنانے کے لیے دو کروڑ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہے جہاں کمروں کے اندر ہی انتہائی کنٹرول والے موسم میں سبزیاں کاشت کی جائیں گی سبزیوں کو لانے لے جانے کا خرچہ بھی کم ہوگا کیونکہ یہ فارم منڈیوں کے بلکل برابر میں ہوں گے خیال یہ ہے کہ خوراک فارم سے نکل کر ایک گھنٹے کے اندر ہی اندر لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے اور یہ دیکھ کر آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ فیس بوک کے بانی مارک زکربرگ ایک نیوز چینل پر ہے تراصل یہ مکمل طور پر ایک جالی ویڈیو ہے یہ ویڈیو برطانیہ میں ہونے والی آرٹ انسٹیلیشن کا حصہ ہے جس میں فنکار نے ایسے مختلف اہم شخصیات کے جالی ویڈیوز بنایا ہے جن کو فیس بوک کے علاوہ انسٹیگرام پر بھی لگایا گیا ہے ان ویڈیوز میں پہلے سے موجود ویڈیو میں تھوڑی بہت ردو بدل کر کے انہیں اصل دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن دراصل یہ جالی ویڈیوز ہیں موسیقی